اب آشتوش جو یہ اب یہ نیریکٹیو چلا ہے اور پردان منطری موڈی کا میں نے اس لیے پچھلے سال کا سولہ جولائی کا بیان کا ذکر کیا ہے یہ دس مہینے سے بی جے پی کی بھائی ریوڑی کون بانٹ رہا ہے ریوڑی کلچر گھاتک ہے جو بی جے پی نے دیا اور جو وعدے کیے ان کو جن کلیان کا جامعہ پہنایا جا رہا ہے اس سے آنے والے دنوں میں اور حماد چل اور کرناتک کے جو نتیجے اور باقی تین راجیوں میں جو بی جے پی اور کانگریس دونوں طرف سے پیش بندی ہو رہی ہے یہ عام آدمی کو تتھا کتھت جن کلیان یہ آپ کی نظر میں کیسے پینا کرتا دکھ رہا ہے سنجی جی اس کو اگر ہم دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ایک جب توسائٹی کے اندر جب ایکانومی کے اندر ڈیمانڈ کم ہوتی ہے میں ایک منٹ کے لیے روک رہا ہوں آپ کو آپ نے جی کہہ دیا کرپیا ایسا میرا اپمان آگے سے نہ کیجئے آپ میرے سینئر رہے ہیں میرے ایڈیٹر رہے ہیں تو جی بول کر مجھے کرپیا اپمانت نہ کیجئے چلی سندیپ یہ تھوڑی سے نوانس ڈیبیٹ ہے اس لئے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ جب ایکانومی میں مندی ہوتی ہے یا ایکانومی کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہوتی ہے تو ایکانومیس یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنتہ کے بیچ میں پیسے بیٹھنے چاہیے یا پھر ایکانومک ایکٹیوٹی کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھانا چاہیے 1929 میں جب امریکہ کے اندر ریسیشن آیا تو بہت بڑے پیمانے پر انفرارسٹرکچر ڈیبلپنٹ کیا گیا اور ایکانومک ایکٹیوٹی بڑھ ہی تو ایکانومی بہتر ہوئی آج بھی کچھ ایکانومیس یہ کہتے ہیں کیونکہ ہندوستان کے اندر کنزمشن جو ہے وہ بڑھنے ڈیمانڈ نہیں بڑھ رہی ہے اس لئے لوگوں کو پیسے دیے جانے چاہیے اب میرا سوال یہ ہے کہ جو تمام راجمیتک دل جو یہ یہ جو سب ساری چیزیں باٹ رہے ہیں کیا وہ ایکانومک ایکٹیوٹی کو بڑھانے کے لئے کر رہے ہیں کیا اس دیش کی ارتفعوستہ میں ایکانومک ایکٹیوٹی کو تیزی لانے کے لئے کر رہے ہیں یا پھر ووٹروں کو خریدنے کے لئے گھوستے رہے ہیں میرا اپنا ساپ طور پر ماننا ہے کہ ووٹروں کو گھوست دراصل دیا جا رہا ہے اور یہی اس پوری پالیسی کا سب سے ہی دردناک پہلو ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کا اپنا ناریٹیو ہے کانگریس کا اپنا ناریٹیو ہے دوسرے آمادی پارٹی کا اپنا الگ ناریٹیو سب ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن جب وہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کی سیوہ ہو جاتی اب دوسرا کوئی کرتا ہے تو اسے پوچھتے آپ کیسے دوگے آپ کو تو بجٹ کھا لی اور آپ تو دے نہیں پاؤ گے اور آپ بھاگ جاؤ گے یہاں پر آمادی پارٹی کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر ایک انٹریسنگ فیکٹ یہاں پر ہائلائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آمادی پارٹی کہتی ہے کہ مفت اگر ہم بجلی پانی دے رہے ہیں سکشا کا پرافدان کر رہے ہیں سواس سیوہ دے رہے ہیں یہ تو مول بوت ضرورتیں ہیں آدمی کی اور جہاں تک پیسے کے خرچ کی بات ہے ان کا دعویٰ یہ ہے جب ستہ میں آئے وہ تو تیس ہزار کروڑ کا بجٹ تھا ڈلی کا اب وہ بجٹ بڑھ کر ستر ہزار کروڑ ہو گیا ہے کہ ہم نے تو دباؤ بھی نہیں ڈالا بیٹر آلوکیشن آف ریسوسز ہے کیا کوئی اکنومک وزن بھی ہے اس کے پیچھے اگر آپ یہ پوچھیں گے تو سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا اکنومک وزن یہ تو نہیں کہتا ہے کہ آپ جو ہے بجلی جو ہے وہ دو 200 یونٹ بجلی آپ اس کو فری کر دیجئے ابھی آج میں دیکھ رہا ہوں کمنلہ جی نے کہہ دیا کہ مدھا پردیس کنون کی سرکار آئی تو 100 یونٹ بجلی مفت کرناٹک اندر بھی کانگری سے ہی بات کہہ رہی ہے تو بجلی مفت کیوں ملنی چاہیے بجلی 24 گھنٹے دے دو پہلے مفت کی بات الگ ہے پانی پینے کا صاف دے دو ہم ٹاپ وارٹر پی سکے یہ کینٹ آرو لگا کر یا ڈسٹلڈ وارٹر نہ پیئے کیونکہ آپ کی ارث ورستہ کی حالت خراب ہے اس لیے جو ورڈ جو وی ایچو کی رپورٹ ہے وہ کہتی ہے کہ کورونا کے دوران تقریباً آٹھ کروڑ لوگ جو ہیں وہ گریبی کے ریخا سے نیچے گئے ہیں جس میں پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ بھارت سے گئے ہیں یعنی تقریباً تقریباً ستر پرتشت سے زیادہ کورونا کے دوران بھارتی ہیں جو ہیں وہ گریبی کے ریخا سے نیچے گئے ہیں اب یہ آنکڑا آپ دیکھ لیجئے ابھی کورونا کے بارے میں باتچیت ہو رہی تھی کورونا کے بارے میں آپ کے عادے سپریم کوٹے کیا ٹپڑی کی تھی سپریم کوٹ نے ٹپڑی کی تھی جب بھارت سرکار کورونا کو لے کے کوئی قدم نہیں اٹھا رہی تھی یہ بہت ہی فیموس سٹیٹمنٹ ہے جو سپریم کوٹ نے کہا سپریم کوٹ نے یہ پوچھا کہ آپ فائل کی نوٹنگ سم کو دکھائیے سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ آپ کا آپ کی پولیسی کیا ہے سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ جب انہوں نے تین طریقے کے پرائیس سٹکچر کر دیئے تب سپریم کوٹ نے انٹرمین کیا اگر سپریم کوٹ انٹرمین نہیں کیا ہوتا تو تب بھی کیا اسی طریقے سے کورونا سے نپٹا گیا ہوتا کیونکہ وہ تصویر بھی ہم نے دیکھی اور آپ نے دیکھی کس طریقے گنگا میں لاشے بھائی گئی اور کیا کہا گیا کہ یہ ہندو کا ہندو میں یہ تیڈیشن ہے تو کہنے کا مطلب بلکل صاف ہے میری نظر میں آج کی تاریخ میں بھارت کی اردھ وستہ کی حالت بہتر بلکل نہیں ہے آپ دنیا کے کہتے ہیں جب بھارت آجاد ہوا تھا تب بھارت چھٹھی دنیا کی سب سے بڑی اکانومی تھی جو پاپولیشن ہے اس کی جو سائز ہے آپ کو بہت ایڈوانٹیز دیتی ہے آج آپ پر کیپٹا انکم میں لگ بگ ایک سو چالیس وے پائیدان بے بیٹھے ہوئے ہیں دو ہزار ڈالر ہے آپ کی آپ کا پر کیپٹا انکم آپ جراج دنیا میں جو چھٹے ساتھوے نمبر جو سائز میں ان کا اگر آپ پر کیپٹا انکم دیکھ لیجے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم کتنا پیچھے ہیں جو آپ نے مول بات کہی آشتوش کہ دیکھئے دیش مہنگائی کی مار بھی جہل رہا ہے اور بے روزگاری بھی ایک پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے تو ایسے میں وہ جو مہنگائی ڈائین کھا رہی ہے اور ارت ویوسطہ کو گتی دینے کے لیے جیب میں پیسے تو چاہیے ہیں اب جو یہ پیسے وپکش جس طرح سے ڈال رہا ہے اس نے پینڈوراز باکس کھول دیا ہے کیا اور بی جے پی نے دراصل کیا اسے ریوڑی بتا کر اپنے آپ کو لیمٹ کر لیا ہے اب بی جے پی یہ چیزیں نہیں دے سکتی وپکش کے پاس ایک ہوم رن ایک کھلا راستہ ہو گیا ہے کیا یہ بھی یہ پلے ہمیں ہوتا دکھے گا کیا آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ آپ اس مغالتے میں بالکل نہ رہیے جیسے جیسے دوہزار چوبیس کے چناؤں نزدیک آتے جائیں گے ویسے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں ہر راج کے اندر جہاں سرکار میں ہیں وہ بھی ریوڑیاں باٹیں گی جہاں بھی پکش میں ہیں وہاں بڑے بڑے وائدے کیے جائیں گے کہ ان سرکار کی طرف سے بھی کیا جائے گا اب ریوڑیاں باٹنا کمپٹیٹیو پولٹکس کا کمپلشن ہو گیا ہے اس سے کوئی پارٹی الگ نہیں ہو سکتی ہے اور اس لیے چاہے آمادی پارٹی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو چاہے سب کو یہ وائدے کرنے پڑیں گے اور بینہ یہ وائدے کی آپ چناؤں نہیں جیسے کرناٹک کے اندر بھارتی جنتہ کانگریس کی جیت کا ایک بڑا کارن یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے انبھاگ یوجنا کے بارے بات چیت کی تھی جو پہلے یوجنا شروع ہوئی تھی کرناٹک سرکار بی جے پی کے آنے کے بعد اس کو کٹ کر کے دو کلو کر دیا گیا تھا اور اب سرکار کانگریس میں وائدہ کیا ہم آپ کو دس کلو چاول دیں گے تو اس کا بھی بڑا بڑا ایمپیکٹ وہاں پہ پڑا ہے تو یہ تو ایمپیکٹ پڑتا ہے پر اس میں ایک چھوٹا سا جواب چاہوں گا دیکھئے پردان منطری نے جو کہا کہ جن کی وارنٹی ختم ہو گئی وہ کیا گارنٹی دے رہے ہیں پر گارنٹی پر بھروسہ کرتے دیکھے کنڈگا پر میں دوہزار انیس میں جاؤں تو جہاں کانگریس نیای یوجنا لے کر آئی بہتر ہزار روپے سال یعنی کہ چھے ہزار روپے مہینہ وہ کسانوں کو دینے کے لیے تیار دکھ رہے تھے پر وہاں بھروسہ نہیں جتایا عام جنتہ نے اور وہ کسان سممان نے دی چھے ہزار روپے پورے سال کی پانچ سو روپے مہینے کی پر بھروسہ کر لیا اب یہ بھروسہ بھی کچھ بدلے گا کیا یہ گارنٹی وارنٹی کے لحاظ سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں یہ بڑی بڑی گلت فہمی ہے کہ کانگریس نے جو وائدہ کیا تھا دوہزار انیس میں اس کا فائدہ نہیں کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچی تھی اس کا ہمارے پاس کوئی آپ جو وائدے کر رہے ہیں وہ وائدے کیا آخری آدمی تک پہنچا یا نہیں پہنچا کیا وہ آپ کے وائدے سے کنوینس ہوا کہ آپ جو کہہ رہے واقعی ان کو دیں گے یا نہیں دیں گے میں وہی بھروسے کی بات کر رہا ہوں سلطار کی کپرتی لوگوں کے اندر ٹرس تھا لوگوں کو لگا تھا کہ پانچ سال ہم نے ان کو موقع دیا ایک پانچ سال اور ان کو موقع دینا چاہیے لیکن دوہزار چوبیس میں کیا جنتہ یہی بات سوچ رہی ہوگی یہ یکش پرشن ہے